دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدین تاریخی دریائے نیل کے کنار آباد یہ مصر کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا شہر قائرو یا کاہرہ ہے اس شہر کو مصری تاریخ میں انتہائی اہم مقام حاصل رہا لمبے عرصے تک یہ مصر کا دارالحکومت بھی رہا لیکن مصر کے موجودہ صدر الفتح السیسی کی ایڈنسٹیشن نے دوہزار پندرہ میں کاہرہ سے پنتالیس کلومیٹر دور مشرقی سہرائی خطے میں اربون ڈالرز کی لاغت سے ایک نئے کیپٹل سٹی کی بنیاد رکھی جس پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے بلکہ دس کے قریب منسٹریز تو وہاں پر منتقل بھی کی جا چکی ہیں دوستو مختلف وجوہات کی بنا پر دارالحکومت کی تبدیلی تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں پاکستان نے بھی انیس سو پچاس کی دہائی میں ایڈمنسٹیشن میں بہتری لانے کے لیے کراچی سے اپنے دارالحکومت کو نئے آباد کردہ خوبصورت شہر اسلام آباد میں منتقل کر لیا تھا ناکدین کے مطابق اس کی کچھ دوسری وجوہات کے علاوہ اسلام آباد کا آرمی ہیڈکوارٹرز کے قریب واقعہ ہونا بھی ایک وجہ تھی ایسے ہی میامار کی فوجی حکومت نے سمندر سے کسی ممکنہ حملے کے پیش نظر دوہزار پانچ میں اپنا دارالحکومت ایک نئے آباد کردہ شہر نیپی دو میں منتقل کر دیا تھا اسی طرح کی اور مثالیں بھی ہیں لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مصر کی حکومت نے اپنے دارالحکومت کی تبدیلی کا فیصلہ کن وجوہات کی بنا پر کیا اور یہ نیا شہر دور سہرا کے اندر ہی کیوں بسایا جا رہا ہے نئے کیپٹل سٹی کی کیا اہم خصوصیات ہیں اور اس کے بارے میں اعتراضات کیا ہیں یہ تو آگے چل کر جانیں گے لیکن پہلے یہ جانتے ہیں کہ آخر یہ نیا شہر کیوں بسایا جا رہا ہے دوستو مصر کا جب بھی ذکر آئے تو دریائے نیل اور دریائے نیل کا ذکر آئے تو مصر کا ہی ذہن میں آتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ آج بھی مصر کی کموں بیش 95 فیصد آبادی دریائے نیل کے کناروں پر چند کلومیٹرز کی پٹی میں ہی آباد ہے اس کی صاف اور واضح سی وجہ بنجر سہرا میں دریائے نیل کا پانی کی صورت میں واحد سورس کے طور پر موجود ہونا ہے لیکن آج سے قریب ایک ہزار سال پہلے فاطمی خلافت نے جب کاہرہ کو مصر کا دارالحکومت بنایا تب بھی وجہ اس دریائے نیل کے قریب واقعہ ہونا ہی تھا اس کے بعد آنے والی سلطنتوں کے لیے بھی یہ شہر انتہائی اہمیت کا حامل رہا جن میں ایوپی سلطنت مملوک سلطنت عثمانی امپائر اور پھر آخر میں بریٹش امپائر شامل ہیں سب ہی امپائرز کے لیے مصر میں کاہرہ طاقت کا ایک برکز رہا اور زیرتر لوگ بھی یہیں پر آ کر آباد ہوتے رہے اس کا نقصان یہ ہوا کہ کاہرہ شہر تیزی سے پھیلتا گیا انیس سو بائیس میں مصر کی آزادی کے بعد بھی زیرتر لوگوں نے اسی شہر کو نئے مواقع کی تلاش کے لیے اپنا ٹھکانہ بنایا شہر کے گرد و نوا میں کچھی آبادیاں بھی وجود میں تیزی سے آنے لگیں اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہاں آبادی اس حد تک بڑھتی چلی گئی کہ انتظامی معاملات میں حکومت کو مشکلات پیش آنے لگیں والٹ پپولیشن ریویو کے مطابق اس وقت کاہرہ دنیا میں زیادہ آبادی والے شہروں کی لسٹ میں ساتویں نمبر پر ہے اور یہاں دو کروڑ بیس لاکھ سے بھی زائد لوگ بستے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیارہ کروڑ آبادی والے اس ملک کا بیس فیصد یعنی ہر پانچویں شہری کاہرہ میں ہی آباد ہے یہ کتنا بڑا فگر ہے اس کا انتظام یوں لگائیں کہ مصر سے دو گنا سے بھی زیادہ بڑا ملک پاکستان جس کی آبادی پچیس کروڑ ہے اس کا سب سے بڑا شہر کراچی بھی کم و بیش اتنی ہی آبادی رکھتا ہے پچھلی چند دہائیوں کے دوران تیزی سے پھیلتے اس شہر میں ٹیفک کے مسائل اور جگہ جگہ بھیڑ ایک معمول سا بن چکا ہے اس پر مزید یہ کہ کاہرہ میں منسٹریز اور گورنمنٹ کے دیگر دفاتر بھی ایک ساتھ واقع نہیں تھے پہلے ہی سے انتہائی زیادہ پاپولیٹڈ کنجسٹڈ سٹی اور حکومتی دفاتر کا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ واقعہ نہ ہونا ایڈمنسٹیشن کے لیے کئی طرح کے مسائل کا باعث بنتا رہا صفائی کا ایشو بھی یہاں حالیہ چند دہائیوں میں بڑھ چکا تھا لہذا حکومت نے انہی باتوں کے پیش نظر 2015 میں ایک نیا کیپٹل سٹی بسانے کا فیصلہ کیا تاکہ کاہرہ شہر پر بڑھتے ہوئے آبادی کے دباؤ کو بھی کم کیا جا سکے اس نئے آباد ہونے والے شہر کو ابھی نیو ایڈمنسٹریٹیو کیپٹل کہا جا رہا ہے لیکن اسے بعد میں کوئی اور نام دیا جائے گا یہاں اندازاً ساڑھے چھے سے سات ملین لوگوں کے رہائش پذیر ہونے کی کنجائش ہوگی یہ تو ہو گئی دوستو پہلی وجہ کہ مصر کیوں نیا دار الحکومت تعمیر کر رہا ہے اب ہم دوسری وجہ کا جائے گا لیتے ہیں جو نہ کہ دین کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں نہ کہ مصری حکومت کی جانب سے دوستو مصر کے موجودہ دار الحکومت کاہرہ شہر کے وسط میں واقعہ یہ تحریر سکوائر ایک انتہائی تاریخی مقام ہے جو بیسویں صدی کے آغاز سے ہی سیاسی سرگرمیوں اور مظاہروں کا مرکز رہا ہے یہیں انتہائی قریب مصر کی پارلیمان کی بلڈنگ بھی واقع ہے شہر کی تقریباً سبھی بڑی شہرہیں اسی مقام پر آپس میں ملتی ہیں اور کیپٹل سٹی کے سینٹر میں واقعہ ہونے کی وجہ سے یہاں اگر کسی قسم کا کوئی مظاہرہ یا دھرنا وغیرہ ہو تو پورے کاہرہ شہر کا نظام ترہم برہم ہو جاتا ہے تحریر سکوائر ہی وہ جگہ ہے جہاں سے دوہزار گیارہ میں عرب سپرنگ کے دوران صدر خسن مبارک کے تیس سالہ دور اقتدار کے خاتمے کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کے بعد مصر کے منتخب صدر محمد مرسی کی حکومت کا خاتمہ بھی کم و بیش اسی انداز میں ہوا جب ان کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان اسی مقام پر دوہزار تیرہ میں جھڑپے ہوئیں اور جرنل سی سی نے مصر کی حکومت سنبھال لی وہ آج بھی مصر کے صدر ہیں یعنی کہا جا سکتا ہے کہ تحریر سکوائر سے حکومت کے خلاف اٹھنے والی کسی تحریک کا اختتام حکومت کے خاتمے کی صورت میں ہی ہوتا ہے فتح سی سی نے حکومت سنبھال لی تو ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ مظاہرین ان کی حکومت کے خلاف بھی کھڑے ہوئے تو حکومت کا زیرہ دیر تک قائم رہنا مشکل ہو جائے گا لہٰذا انہوں نے ابتدائی طور پر مصری داروں حکومت کی شہراؤں کو کشادہ اور گلیوں کو ممکنہ حد تک ایکسپینڈ کیا تاکہ ایسی کسی صورتحال میں آرمی اور دوسری فورسز کی مومنٹ ممکن ہو سکے اور ان کی مدد سے مظاہرین کو منتشر بھی کیا جا سکے اور نظام زندگی بھی اس شہر کا کسی مظاہرے یا دھرنے وغیرہ کی صورت میں چلتا رہے لیکن یہ کوئی پائیتار یا سسٹینبل حل نہیں تھا لہٰذا ایک آخری سٹیپ کے طور پر مصر کے صدر نے دوہزار پندرہ میں ایک نئے کیپٹل سٹی کے منصوبے کی منظوری دی جو کاہرہ سے تقریباً پنتالیس کلومیٹر کی دوری پر تھا یہاں آپ کو دلچسپ بات یہ بھی بتائیں کہ اس نئے شہر میں چھ ہزار کے قریب کیمراز بھی نصب کیے جائیں گے تاکہ کسی سیاسی مظاہرے یا کسی بھی قسم کی مومنٹ کو انتہائی قریب سے مانیٹر کیا جا سکے دوستو یہ پوائنٹ آو ویو مصری صدر کے ناکدین کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ایک نئے کیپٹل بسا رہے ہیں حالانکہ اتنے دور سہرہ میں ایک ایسا شہر نیا شہر بسانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی خیر جو بھی ہو نیا کیپٹل تو اب بنایا ہی جا رہا ہے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ نیو ایڈمسٹریٹیو کیپٹل آخر ہو کا کیسا اور اس پر لاغت وغیرہ کتنی آ رہی ہیں دوستو سات سو مربع کلومیٹر یعنی کموں بیش سنگاپور جتنے رقبے پر پھیلے اس نئے شہر پر آنے والی لاکت کا تخمینہ ساٹھ ارب ڈالر لگایا گیا ہے اس میں وقت کے ساتھ اضافہ بھی ہو سکتا ہے اس نئے شہر میں ایک گورنمنٹ ایڈمسٹریٹیو ڈسٹرکٹ ڈپلومیٹک انکلیف سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کلچرل ڈسٹرکٹ ایک سنٹرل پارک اور اکیس رہیشی بلاکس تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے گورنمنٹ ایڈمسٹریٹیو ڈسٹرکٹ کو اس انداز میں پلان کیا گیا ہے کہ تقریباً سب ہی منسٹریز کے ساتھ ساتھ اپر ہاؤس اور لور ہاؤس کی بلڈنگز بھی ایک دوسرے کے قریب ہی واقعہ ہوں منسٹری آف ڈیفنس جیسے آکٹاگون کا نام دیا گیا ہے یہ بلڈنگ گورنمنٹ ایڈمسٹریٹیو ڈسٹرکٹ سے ذرا ہٹ کر لیکن قریب ہی واقعہ ہے امریکی پینٹاگون سے کسی حد تک متاثر ہو کر تعمیر کی گئی یہ سٹرکچر امارت اپنی نویت کی دنیا کی چند بڑی بلڈنگز میں سے ایک ہوگی اس شہر کا سنٹرل پارک جسے گرین ریور پارک کا نام دیا گیا ہے امریکہ کے نیو یارک سنٹرل پارک سے بھی بڑا ہے اس کی لمبائی 35 کلومیٹر کے لگ بگ ہوگی سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں تعمیر کی گئی بلندو بالا امارت آئیکونک ٹاور افریقہ کی سب سے بڑی بلڈنگ ہوگی جس کی انچائی 394 میٹر کے لگ بگ ہے اس منصوبے کے تحت قائم کی گئی مسجد الفتح العلیم مصر کی دوسری بڑی مسجد ہوگی جبکہ نیٹیوٹی آف کرائیسٹ کیتھڈرل مصر اور میڈل ایسٹ میں ابھی تک کا سب سے بڑا چرچ بھی ہوگا جو اس شہر میں تعمیر کیا جائے گا دوستو اس کے علاوہ ایک نیا ائرپورٹ سپورٹس کمپلیکس یونیورسٹیز اور بے شمار رہائشی اپارٹمنٹس بھی یہاں پر تعمیر کیے جائیں گے یہاں پینے کے صاف پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گلف آف سویز کے قریب ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ بھی تعمیر کیا جا رہا ہے جو ساڑے چھ لاکھ کیوبک میٹر پانی روزانہ اس شہر کو فراہم کرے گا اس کے علاوہ دریائے نیل سے دو میٹر سے بھی زیادہ ڈیامیٹر تک کی پائپ لائنز کے ذریعے بھی پانی یہاں مہیا کیا جا رہا ہے دوستو مصری حکومت کے دعووں کے مطابق تکمیل کے بعد یہ ایک مثالی شہر ہوگا اور مصر کے ایڈنسٹریٹیو مثائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے یہ شہر تو یقیناً ترقی آفتہ ہوگا لیکن اس پر اعتراضات بھی بہت ہیں آئیے اب ان کا جائزہ لیتے ہیں اس پروجیکٹ کی ذمہ دار کمپنی ایڈمنسٹریٹیو کیپٹل فور اربن ڈیولیپمنٹ ہے اور اس کے اکاون فیصد شیئرز ایجیپشن ملٹری کے پاس ہیں لہذا ناکدین اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی تکمیل پر رہائشی اپارٹمنٹس اور دوسری بلڈنگز کی فروخت سے زیادہ فائدہ تو ملٹری خود ہی اٹھائے گی نئے کیپٹل سٹی کے ریزیڈنچل ایریاز میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ کی قیمت کا انتظاہ کم از کم پچاس ہزار امریکی ڈالر لگایا گیا ہے جو مصر کی فیقس سالانہ آمدنی کے پارہ گناہ سے بھی زیادہ بنتا ہے اس پر ناکدین کا اعتراض ہے کہ یہ منصوبہ امریک لوگوں کے لیے ہی صرف پلان کیا گیا ہے عام مصری لوگ تو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کی فنڈنگ کو لے کر اعتراض کیے جا رہے ہیں کہ بیرونی کرتے لے کر مصری حکومت امیروں کے لیے گھر بنا رہی ہے جس کی ادائیگی عام عوام نے بھاری ٹیکسز کی صورت میں کرنی ہے جبکہ انہیں اس چیز سے فائدہ بھی کوئی نہیں ملنا دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا کہ مصری حکومت نے کوئی نیا شہر بسانے کا پلان کیا ہو بلکہ نائنٹین سکسٹیز میں مصر کے صدر جمال عبدالناصر نے کاہرہ کے قریب ہی ایک نیا شہر نصر سٹی منانے کا حکم دیا تھا جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ مصر کا نیا کیپٹل بھی ہوگا لیکن انتہائی مہنگی ہاؤسنگ کی وجہ سے یہ شہر آباد ہی نہیں ہو سکا تھا اور خالی ہی پڑا رہا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر کاہرہ شہر پر بڑھتے ہوئے آبادی کے دباؤ کو کم کرنا تھا تو اس کے لیے نئے شہر تو بتائے جا سکتے تھے کیا کاہرہ جیسے تاریخی شہر کا کیپٹل سٹیٹس ختم کرنا بھی ضروری تھا تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں جب انور السادات نے مصر کی حکومت سنبھالی تھی تو ان کا بھی آئیڈیا یہی تھا وہ نیا دار الحکومت بنانے کے حق میں نہیں تھے لیکن کاہرہ پر بڑھتے ہوئے آبادی کے دباؤ کو ضرور کم کرنا چاہتے تھے لہٰذا اس ویجن کے مطابق نائنٹین سیونٹیز میں کاہرہ شہر کے اطراف ہی آٹھ نئے شہروں کی بنیاد رکھی گئی تھی لیکن یہاں بھی مسئلہ انتہائی مہنگی رہائش کا ہی تھا جو عام مصریوں کی پہنچ سے دور تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نئے شہر آج بھی زیادہ تر خالی ہی پڑے ہوئے ہیں اور گھوست سیٹیز کا منظر پیش کرتے ہیں دوستو آپ کا مصر کے دارالحکومت کو منتقل کرنے کے فیصلے کے بارے میں کیا خیال ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مصر کو واقعی اس کی ضرورت ہے یا مصر کے صدر صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور تحریر سکوائر پر پیش آنے والے کسی بڑے مظاہرے کے خوف سے یہ اقدام اٹھا رہے ہیں کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور کا کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور اس قسم کی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بولیں شکریہ